تحریک نصاف چشن بس یوکے کے حاجی عبدالرزاق صاحب کو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آج کے الیکشن کے بارے میں یہ بتائیں کہ ان کا ایندہ مشن کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سبان آئین اسلام علیکم اور سب کا مشکور ہوں اتنے بیٹھے ہیں جنہاں نے اے عوضہ مکی دیتا ہے اسے ہم واسے سبان ممیر بانی جو یہ تحریک انصاف نے جنہاں ہی اپنے اپنے اظہار خیال کیتا ہے بہت بہترین طریقے نال کیتا ہے اسی میں وہی خیال رکھنے ہیں جنہاں نے سارا کچھ دسیا ہے اسی تحریک انصاف کی کتنے خیالات نچانے ہیں یا اگے اسی ابرنے کوشش کرنے ہیں جنہاں بھی دو پارٹیاں جنہاں نے ہر ملک کی ہر بچے کی بلکل ننگا گری کا ہے بار کڑی شوڑے ہیں ملکوی چوئیں انہاں نے کوئی انٹریس نی سویر اس نے تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف ایک وائد تحریک ہے جیڑی کے اپنے ملکوی اگے لائکے جاسی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تحریک انصاف کے بارے میں اپنا ویو بیان کر سکوں سب سے پہلے تو امران خان صاحب نے جو اعلانات کی ہیں ملکوی کے لیے وہ کرپشن ختم کریں گے اتصاب کا مضبوط ادارہ بنائیں گے ہم جنگ جو تحصیل کلر سہدہ اور کھٹا پٹوار کے نوجوان ہیں جیسے کہ تحریک انصاف ہے بھی جو نوجوانوں کی تنظیل ہیں تو ہم ہم سب کو برپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کو کمیاب کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے آ کر ہماری رنمائی کر سکیں اور جتنی ملک میں کرپشن ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا اتصاب کا ادارہ بنا سکیں کیونکہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے ان سے یہ پیسہ واپس لاسکیں اور ملک کو مضبوط کر سکیں اور ملک کو اپنے پہوں پر کھڑا کریں کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے جو لوگ پڑے لکھے ہیں عام میں سے جو پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں پاکستان کی فورسز جو دنیا کی بہترین فورسز ہیں ہم میں صرف ایک اچھا لیڈر چاہیے جو ملک کو اپنا ملک سمجھے یہ جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپل پارٹی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے یہ لوگ اقددار میں آ کر لوٹ کر پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ہم ساری گریب ادھر پاکستان میں رہ جاتے ہیں جو ان سب سے زیادہ ہم کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سب کو برپور طریقے سے طریقہ انصاف کے لیے محنت کرنی چاہیے اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے فیملی کو بتانا چاہیے جو انپاد ہیں جن کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کی اکثریت لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان سب کو بھی تاریخ انصاف کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے اور ہمیں ایک مضبوط طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہے ان الیکشن میں آگے ابرنا چاہیے تاکہ ہم ملک الاعظ سوار سکیں اب میں جناب چوہاند صاحب عبداللطیف چوہاند صاحب کو دعویٰ دے رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں یہ چشن کی مسجد کے جوئن سکتری ہیں اور یہ کافی عرصہ سے آرے چشن کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تاریخ انصاف میں شامل ہو کر وہ تاریخ انصاف کی بھی خدمت کریں اس لئے میں جناب لطیف چوہاند صاحب دعویٰ دے رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تینکیو مہترم کانسلر کمیشنر بھٹی صاحب اور دوسرے جڑے ساتھی جنا اتحہ اوگلائز کیتا میں انہوں کی مبارک دیانہ صاحب تو پہلے میں فخریہ طور پر کرنا کہ میں تاریخ انصاف کی پہلی میری اور شاید اللہ گرہ داخری بھی جماعت و بھجز کی میں جوئن کیتا ویری فرس ٹام میری زندگی لیچا اور میں اس نے تفخرہ اور میں بجاہ طور تعمید رکھنا کہ جس طرح جماعت نے نہ عصت رہی ہو اپنے کاروبار ملک میں چلا سی اور اصلا عمران خان پیچھ ہے اس نے جماعت تاریخ انصاف کیتا ہے اصلا تو سب تو پہلے چاہینا کہ جڑا ممبرشیپ اس نہیں ہے زیادہ زیادہ اصلا کٹھے کریے جی میرا ذاتی طورت ہے ایک حال ہے اس تو بعد اس جماعت باستہ ہے میرا زندگی چے سودھ رہا جڑا کو کم کیتا کیتا کرنا یا نہیں کرنا تو جہ کرنا تو اس کی اس طرح کرنا کہ اس جماعت پر چھے جان مال زبانی عملی جتہ ہے ضرورت پہ انشاءاللہ حاضر دے سام چلی تھا دو بندے پہلے اتھا جڑے زفر علی راجہ صاحب ایک احسر صاحب اس طرح ہی ہے کوئی شیعر ہے کہ چلا تھا کہ اللہ منزل کی طرف لوگ آتے گئے کاروان منتا گیا اللہ تعالی اس کاروان کی جاری و ساری رکھا ہے انشاءاللہ کمیاب ہو اسی طریق کے انصاف اور انشاءاللہ کمیاب ہو اسی اس کی کمیاب کری تھی چھوٹ سام انشاءاللہ سمیر تحریر دیلی اوقات نکھتا ہے شورٹ رکھتا ہے جناب زفر علی راجہ جو تحریق انصاف کے بانی ارکان میں سے ہے اور وہ کافی عرصے سے تحریق انصاف کی خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیک روڑ میں بیٹھ کے جو ہے وہ تمام دوستوں کو گائیڈنس دیں اور ان کی رہنمائی کریں اس لیے اب میں دعوت دے رہا ہوں راج زنفر علی راجہ صاحب کو کہ وہ اپنے خیادات سے ہمیں اگاہ کریں اسلام علیکم برحمہ الرحمن الرحیم جتنے بھی بائیس جو بھی ہمارے بائیس سن رہے ہیں صرف ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ باقی دو آپ پارٹیاں سب ازما چکے ہیں ایک دفعہ عمران خیم کو انشاءاللہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جیسے کو مطاع رہے ہیں سب اپنے پروگرام میں کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کو آگے ترقیق طرف لے کے جائیں گے تو آپ سب لوگوں سے یہی التماس ہے کہ ان کے مشن کو آگے ان کے مشن کو سپورٹ کریں اور ان کو کمیاب کریں آمین